آج ہمارے ساتھ آریف انایت صاحب تشریف رکھتے ہیں آریف صاحب خوش آمدین سر ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر وائی ایم سی ایمی کیا ڈیزگنیشن ہے آپ کے خدمات کیا ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائی جی میرا نام آریف انایت ہے جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے اور میں یہاں پر ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں ایسی ٹیچر انگلیش ٹیچر ہوں میں گزشتہ پندرہ سال سے میں یہاں پر انگلیش ٹیچر کی ایسیت سے پڑھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپورٹس اینڈ ڈیسپلن ان چارج بھی ہوں یہاں پر اور اسی حوالے سے جو ہے میں وائن سے کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے مجھے پندرہ سال ہو گیا ہے اور اس میں میں جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں اور آئندہ بھی ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں صحیح آریف صاحب کیا آپ ہمیں وائی ایم سی ایک کراچی کی ہسٹری بتائیں گے کیونکہ وائی ایم سی ایک پورے ملک میں بلکہ بیرون ممارک بھی کام کر رہا ہے ہمیں وائی ایم سی ایک کراچی کی ہسٹری بتائیے جی وائی ایم سی ایک کراچی کی ہسٹری اگر میں بتانے جاؤں تو یہ ہے کہ وائی ایم سی ایک کراچی جو ہے وہ انیس سو پانچ میں سٹیبلش ہوا کراچی میں جیسے کہ ناظرین جانتے ہوں گے جو دیکھنے والے ہیں کہ وائی ایم سی اے جو ہے وہ پورے ورلڈ میں اس کی وائی ایم سی اے موجود ہیں اور وہ اٹھارہ سو چوالیس میں سٹیبلش ہوئے تھے لیکن کراچی میں جو وائی ایم سی اے ہے یہ انیس سو پانچ میں شروع ہوا انیس سو پانچ سے ہماری یہ بلڈنگز جو ہے موجود ہیں اور وائی ایم سی اے کے پاس آ گیا تھا انیس سو پانچ میں اور اس اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ اس وائی ایم سی اے اس کو پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بورڈ آف ڈیریکٹرز جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں صحیح اور بورڈ آف ڈیریکٹرز اس کو رن کرتے ہوئے آ رہے ہیں کراچی کو آ رہے تھے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا انیس سو نینانوے تک دوہزار تک جو ہے یہ بہت اچھا چلتا رہا جیسے کہ اس کی سپیرٹ تھی جیسے کہ رو تھا اس طرح سے چلتا رہا یہاں پر جو وائی ایم سی اے کراچی بھی مشہور تھا وہ وائی ایم سی اے کے ہوسٹل کے حوالے سے اور وائی ایم سی اے سپورٹس کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا وائی ایم سی اے نے باسکٹ بول کے نیشنل پلیئرز جو ہے وہ پروائیٹ کیے ٹینس ہمارے یہاں بہت اچھا لیول پر ہوتا تھا ٹینس کے پلیئرز یہاں سے نکلے ہاکی کے پلیئر نیشنل پلیئرز جو ہے وہ یہاں سے نکلے انہوں نے پاکستان میں نام بنایا وائی ایم سی اے کراچی سے سیکھ کر تو سپورٹس کے حوالے سے اور ہسٹلز کے حوالے سے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سکول جو ہمارا وائی ایم سی اے کا چل رہا ہے اس کے حوالے سے بہت خدمات جو ہیں وہ وائی ایم سی کراچی جو ہے وہ انیس سو پانچ سے ہی سر انجام دے رہا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ دو ازار تک تو یہ بورڈ بہت اچھے طریقے سے یہ سارا سسن چلاتا رہا ہے لیکن دو ازار کے بعد جو ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا وائی ایم سی اکا انفرچنٹلی اور دو ازار سے جو ہے وہ ڈسپیوٹ شروع ہو گیا لوگوں نے اس کی پروپٹی پر نظر جمانہ شروع کر دی انہوں نے دیکھا کہ پرائیم لوکیشن پر ہے ایک سائٹ پر گوورنر ہاؤس دوسرے سائٹ پر پریس کلب تیسرے سائٹ پر ڈی آئی جی ساؤت کو آفیس پھر ہائی کوٹ آف سند جو ہے اس کو آفیس اور پھر آہ سند اسیملی کا جو اسیملی ہال ہے وہ وائی ایم سی کے پاس آہ آرس کانسل اور پھر سپریم کورٹ کرچے ریجسٹری جو ہے ان سب کے درمیان میں گراوا ہے یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے ہمارے پاس آہ تقریباً ستائیس آزار آہ سکویر یارڈ کا جو آہ ایریا ہے وہ موجود ہے تو ہمارے لوگوں کی نیت خراب ہوگی ان کا اتنی پرائیم لوکیشن اور اتنی زادی جگہ تو کیوں نہ ہم اس کو بیچ کر کھا جائیں تو جب وہ آئے انہوں نے یہ سوچا ان کی یہ غلط سوچ جب یہاں پر وائیم سے کراچی میں آہ شامل ہوگی تو پھر خرابیاں پیدا ہوگی اور دو ہزار سے پھر لرائیاں شروع ہوگی کہ میں بور ہوں میں بور ہوں اور اس طرح سے لرائیاں ہوتی رہیں پانچ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار پھر وہ جو ہے یہ کیس کو لوگ کوٹ میں لے گئے ہائی کورٹ آف سندھ میں اور وہاں پر دو ہزار پانچ سے جو ہے وہ کیس چلنا شروع ہو گیا دو بیسکلی کلیم کر رہے تھے دو باڈیز دو کہہ رہے امر scared کہ ہمارے بورڈ ہے اور ہمارے بورڈ ہے ایک سلیم کرشیت کوکر صاحب کہتے تھے ہمارے بورڈ جو ہے وہ لیگل ہے انہیں چارج دیا جائے اور ایک جو ہے وہ خالد محمود ملک جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بورڈ جو ہے وہ لیگل ہے ہمیں چارج دیا جائے تو یہ یہ کیس جب وہاں پر پہنچا ہائی کورٹ آف سندھ میں تو ہائی کورٹ آف سندھ نے جب دیکھا کہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہے تو انہوں نے کہا جی فیلال جب تک فیصلہ نہیں ہوتا نہ آپ کا بورڈ ہے نہ آپ کا بورڈ ہے یہ ہائی کورٹ آف سندھ جو ہے یہ اس کو اپنی تیویل میں لیتی ہے بیلکن بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی آل ٹی وی ایم یا ہوس سیمی ایمانویل اور ہم وائی ایم سی کراچی میں موجود ہیں ہمارے ساتھ عارف صاحب تشریف رکھتے ہیں عارف صاحب ہم بات کر رہے تھے وائی ایم سی کی ہسٹری کے بارے میں آپ لیس جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ بغیر پیسو کے ان کے ساتھ لڑنا شروع کیا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل تھیں نہ صرف کراچی والے نہ صرف وائی ایم سی والے ہم سب کی فیملیز اور پوری دنیا کے لوگ جہاں جہاں بھی ہم نے یہ ریکویسٹ بیجی انہوں نے دعائیں کی ہم پیدل جاتے تھے یہاں سے آئیکورڈ نزدیک ہے اور بہت ساری جگہ پر ہم پیدل پیلے جاتے تھے اور ہم نے بہت سٹرگل کی ہے اور پھر ہم ان لینڈ مافیا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں صحیح عارف صاحب یہ سارا دور بہت تکلیف دے رہا ہوگا کیونکہ ہم لوگ آپ کے لئے دعائیں بھی کرتے رہے ہیں ہم لوگ آپ کے لئے سب کچھ کرتے رہے مگر جو آپ ایز ای لیڈر اس کو کیسے مینج کرتے رہے کیسے فیس کرتے رہے آپ کو کن کن مشکلات کو سامنا تو آپ نے کیا مگر کس طرح سے پھر آپ نے اس کو مینج کیا میں یہاں پر بہت ضروری سمجھتا آپ نے بہت اچھا قویسٹن کیا ہے میں بتاؤں کہ دیکھیں جب ہم جب یہ لینڈ مافیا ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کے ہر بے استعمال کرتی ہیں لوگوں کو اپنے راستے سے اٹھانے کے لئے تو جب ہم یہ کر رہے تھے تو ہم تین چار لوگ تھے جو کہ بہت فرنڈ پر تھے کیونکہ فرنڈ پر تو آنا پڑتا ہے انہوں نے ہم پر جھوٹے کیس بنانے شروع کر دی انہوں نے ہماری فی آرز کرتوانے شروع کر دی کہ انہوں نے ہمیں ارسال لڑائی کیا ہے انہوں نے فلانا کیا ہے اور کیونکہ وہ پیسہ چل رہا تھا اس لئے ہماریسٹ بھی ہو جاتے تھے ہم تھانے میں بھی بند ہو جاتے تھے اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم پھر زمانتے بھی نہیں کروا سکتے تھے ہمارے پاس وہ بھی مسئلہ تھا ہم وکیلوں کو بھی پیسے نہیں دے سکتے تھے تو اس دور میں میں بہت شکر گزار ہوں یہاں پر ہمارے کرشن وکلا کا خاص طور پر اقبال لال صاحب کا یونس احس خان صاحب کا سرفراس خوکر صاحب کا اور سلیب مائیکل صاحب کا کہ ان چار لوگوں نے بغیر کسی پیسے کے بغیر وقت ضائع کیے ہماری ہر جب بھی افعیار ہماری کٹھی میں یہاں بتانے چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک نہیں دو نہیں تین نہیں متعدد بار جو ہے افعیارز کٹھی گئیں میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس وقت میں دو دفعہ جیل کی واقعہ گیا چکا ہوں صرف وائم سیے کی وجہ سے مجھے جیل میں جانا پڑا پھر وہاں سے میری زمانت ہوئی اور میں واپس آیا تو اس طرح کی سٹرگلز جو ہیں ہم نے کی ہیں لیکن دعائیں ہمارے ساتھ تھی جیسے کہ میں نے کہا تو ہم نے ہمت نہیں آ رہی اور ہم جو ہیں وہ چلتے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو کوٹ میں بھی وہ وکیلوں کو زیادہ پیسے دے دیتے تھے ہم نہیں جیت سکتے تھے لیکن یہاں میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ دعاوں کا نتیجہ تھا کہ خدا نے بہت بڑا معجزہ کیا میریکل کیا کہ سپریم کوٹ نے اس کا جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیا اور سپریم کوٹ نے جو کراچی بدمنی کیس تھا اس میں اس کو ٹیک اپ کیا وائم سے کے کیس کو اور پھر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب انہوں نے ایک کارڈر پاس کیا کہ وائم سے گراؤنڈ سے جو قبضیں ہیں وہ خالی کروا دیے جائیں سارے شادی آل ختم کروا دیے جائیں اور وائم سے کا لینڈ جو ہے وہ وائم سے والوں کو دے دیا جائیں تو خدا کا شکر ہو کہ یہ آرڈر آیا اور جو ہے وائم سے گراؤنڈ پوری طرح سے خالی ہو کر وائم سے کی منیجمنٹ کی حوالے کر دیا گیا اور اس سے ریلیٹیڈ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کے فوران بعد موجودہ ہے یہ میں گواہی دے رہا ہوں یہاں پر کہ دعاوں کا نتیجہ ہے کہ جو بورڈ کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا تھوڑے ہی مہینوں کے بعد ہائی کوٹ اپس انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب بورڈ کوئی بھی نہیں ہے یہ جو ان کے اصل مالک ہیں یعنی وائم سے ان کے حوالے کریں لیکن وائم سے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ریجنل انہوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں جو ہمارا ریجنل گروپ ہے وہ ہے ایشیا اینڈ پیسیفک آلائنس وہ ایشیا اینڈ پیسیفک آلائنس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب وائم سے اس ان کو کہا گیا ہے کہ تین سال تک آپ اس کی دوارہ سے ڈیویلپمنٹ کریں اور وائم سے کراچی کو جو ہے وہ درست کریں پھر اس کی میمبرشپ کریں اور اس کے بعد اس کا بورڈ تشکیل دے کر تین سال کے بعد آپ بورڈ کے حوالے کر کے پھر اپنے زمدانے کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہاں تک یہ بات جب بہت شکریہ عارف صاحب آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پاسٹر ویلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں پاسٹر صاحب خوش آمدین پاسٹر صاحب وائی ایم سی اے کس چیز کب خفف ہے وائی ایم سی اے سٹانس فور سی یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں میڈم کا اور بیٹی ایل چینل کا کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ انہوں نے ایک قویشن کیا ہے کہ وائی ایم سی اے کا کیا مطلب ہے ینگ مینس کرسچن ایسوسیشن ہے یہ اور یہ ورلڈ وائیڈ کام کرتی ہے تھرو دا ورلڈ ایک سو اسی ملکوں کے اندر وائی ایم سی کام کر رہا ہے اور اس کا جو فوکس ہے وہ یوت ہے اور یوت کے اوپر کام کر رہی ہے صحیح پاسٹر صاحب آپ کی یہاں پر کیا خدمات ہیں اسسسنس سیکریٹری ہیں آپ اور اس کے بارے میں آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے جی ہاں میں یہاں پر تقریباً مجھے چوبیس سے پچیس سال تقریباً ہو چکے ہیں ہم صحیح اس ادارے میں خدمت کر رہا ہوں اور خلاون کا شکر ہے کہ تمام نشیب و فراز جو ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور ہر دور ہم نے دیکھے ہیں جتنا بھی دور گزرے ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور ہم نے فیس کیا اور اس ادارے کے لیے دعا کرتے رہیں اور محنت کرتے رہے جدو جہد کرتے رہے اور آج ہم خدا ہم کے شکر گزار ہیں کہ آج وائم سی ایک ایسی سٹیج پر آ گیا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پچھلی دنوں میں چیف جسٹس و پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب نے وائم سی ایک گراؤنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ گورمنٹ سے کہا کہ وہ ان کے لیے فنڈ ریلیز کریں صحیح جے تو ہم نہایت شکر گزار ہیں گورمنٹ آف سندھ کے جنہوں نے وائم سی ایک گراؤنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے پانچ کروڑ رپے دیئے ہیں خدا کا شکر ہے آمین تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری جو سپرویجن ہے وہ کمیشنر کراچی جو ہیں ان کی سپرویجن میں سارا کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے صحیح اور یہ فیسز وائز کام ہوگا سب سے پہلے تو پہلے فیس میں ہم گراؤنڈ کے اندر اس کی جو گریلز ہیں وہ لگیں گی کیونکہ جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے کون سے ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے وہ گزرتے ہوئے لوگ دیکھ سکیں دیکھ سکیں صحیح تو وہ ہونے جا رہا ہے اس پورے کیونکہ ماسٹر پلین اس کا ہم نے کافی عرصہ پہلے سے بنوایا تھا درست یہ آپ کے سامنے ہے صحیح تو سب سے پہلے کہ اس کی ہم گریلز لگے گی پورے اس کے اور اس کے بیچ میں ایک جوگنگ ٹریک بنے گا پلانٹیشن ہوگی یہاں پر اور پورا اس کو گراسی گرانڈ کریں گے صحیح اور ایک میں بتاتا چلوں کہ کوئی ایک گیم نہیں یہاں ہوں گی بلکہ یہاں پر ملٹیپل گیمز ہوں گی صحیح ہر طرح کی گیمز ہوں گی اور یہ فرسٹ فیس میں ہوگا سیکنڈ فیس میں ہم جائیں گے یہاں پر ایک لوجز بنے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں کہہ سکتا ہوں گا کہ وہ باسکٹ بول ہے وہ بنائیں گے ٹھیک اس کا کوٹ بنے گا میس بنے گا ہمارے اکارڈنگ ٹو دہ ڈرائنگ اور لان ٹینس اس کا کوٹ بنے گا صحیح ہم تمام کام ہوگا لیکن سٹیپ بے سٹیپ فیس کے حساب سے یہ ہم کرنے جائیں گے تو ہم شکر گزار ہیں ابھی جو پہلی فنڈنگ گورنمنٹ کے طرف سے ہمیں آدارے کو ملی ہے وہ پانچ کروڑ ہے اس میں ہوگا تو سیکنڈ ہم اس کے لیے اسی طرح جدو جہت کرتے رہیں گے اور آگے جا کے یعنی کہ مزید اس کی ڈویلپمنٹ کے لیے کام کریں گے صحیح پاسٹر صاحب یہ جو ساری ڈویلپمنٹ ہو رہے ہیں جتنا ترقیاتی کام ہو رہا ہے ان ساری فیسیلٹیز سے کون کون لوگ مستفیز ہو سکیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ادارہ کرسٹین کمیونٹی کا ادارہ ہے جی ہاں ینگ مینس کرسٹین ایسوسیشن کے نام سے ہے اور مسیحی ادارہ ہے اور یہاں پر جو مسیحی یوت ہے وہ آئے گی سب کے لیے دروازے ہمارے کھولے ہوئے ہیں ہر کوئی کیونکہ شروع سے ہی جتنا بھی سپورٹس ہوا ہم نے کبھی کسی قسم کی کوئی رنگ نسل کاسٹ کا کبھی نہیں سامنے رکھا بلکہ یہ سب کے لیے ہے یہ پورے کراچی کے جو ہماری یوت ہے ان کے لیے ہوگا لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی یوت ہے مسیحی یوت ہے وہ آئیں اور یہاں پر وائنسی کے اندر سپورٹس میمبرشپ لیں تاکہ آگے جا کے ہم جس طرح دوسرے کلپ بنے ہوئے ہیں کراچی کلپ ہو گیا جیو خانہ کلپ ہو گیا ہم وائی ایم سی کو ایک یعنی کہ جس طرح کے ریکرییشن کلپ وائی ایم سی ریکرییشن کلپ بنائیں گے تاکہ یہاں پر یوت کو پرموٹ کیا جائے سپورٹس کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یوت کو چانس نہیں ملتے دوسری جگہوں پر چانس نہیں ملتے تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے ہمارے بچے ہماری یوت ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ اپنے سپورٹس کے تعلق سے اپنے فیچر کو ڈیویلپ کر سکے گا صحیح پاسر صاحب میرا ہی کوئسن ہے کہ اس کی جو ممبرشپ فی ہوگی وہ کیا ہو سکتی ہے ایکچیل یہاں پر ممبرشپ فیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو تین کیٹیگریز آ جاتی ہیں صحیح ایک ہوتی ہے ہماری ایکٹیوٹ ممبرشپ وہ صرف کرسچنز کے لیے ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے ایک ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسوسییٹ ممبرشپ اس میں اوور آل سب لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اداری کے اندر جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں اس کو اویل کرنے کے لیے ہوتی ہے خصوصاً بہت سارے لوگوں کو بہرون ملک جانا ہوتا ہے سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ وہاں کے لیے بھی ہوتا ہے اکوموڈیشن وغیرہ کے لیے صحیح تو تیسری جو ہے وہ ہے یوٹ ممبرشپ کہہ سکتے ہیں اس کو یا پھر سپورٹس ممبرشپ ہے وہ ہے تیسری تو اس کے لیے اتنی زیادہ فیس نہیں ہے ہم نے بڑا یعنی کے ریزنیبل فیس رکھیں گے تو تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکے اور اپنی سپورٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو سٹارٹ کر سکے درست بہت اچھی بات آپ نے کی پاسر صاحب YMCA کن کن چیزوں کو یہ کیا کیا چیزیں رن کر رہا ہے ویسے تو جس طرح جو YMCA ینگ مین کرسیشن اسوشیشن اس کا جو موٹیف ہے اس کا جو گول ہے وہ ہے باڈی مائنڈ اینڈ سپیرٹ باڈی مائنڈ اینڈ سپیرٹ سپیرٹ ہاں جی باڈی مائنڈ اینڈ سپیرٹ ہے یعنی کہ باڈی سے فیزیکل یعنی کہ گیم آ سکتی ہیں مائنڈ سے منٹلی یعنی کہ ایڈوکیشن ہو سکتی ہے اور سپیرٹ سے ہماری سپیرچول گروت کے تلق سے ہم یعنی کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تین ڈپارٹمنٹ ہیں تین آپشن ہیں جس کے اوپر ہم یم سی انٹرنیشنلی بلکہ گلوبلی کام کر رہا ہے صحیح درست پاسٹر صاحب میرا یہ سوال ہے آج کل بہت سارے رومرز بھی ہم سن رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان ہاکی اسوسییشن نے اس کو لے لیا ہے یا سے لوگ بیٹھے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ریالیٹی سے ان کو پتا نہیں ہوتا واقف نہیں ہوتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ادارہ برباد ہو چکا تھا فنینشلی اور سپورٹس ختم ہو چکا تھا اور آپ کو پتا ہوگا یہاں پر کابزین تھے لیکن ہم شکرگزار ہیں اپنے یعنی گورنمنٹ کے اور ادلیا کے لیے جنہوں نے بڑا اینیشیٹی لیا اور لینڈ مافیا سے اس کو خالی کروایا اور پھر سے اس کے سپورٹس بہال ہوگی ہماری ریلیجز ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بہال ہوگی تو اسی کام کے لیے یہ یعنی کہ رہے گا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا اچھا یعنی کہ یہ ہماری یوت کے لیے ہوگا آگے جا کے ہم اس کو جب کلب کی شکل ہوگی کہ اور یہ ہر ایک کے لیے ہوگا یہاں پر ہم نے کسی کوئی خاص ڈنومینیشن نہیں کام کرے گا یعنی کہ یہ سب کے لیے ہے ڈنومینیشن کی قید نہیں آپ نے دیکھا ہمارے اور بہت سارے ادارے ہیں لیکن وہاں پر دنومینیشن کی قید ہے دیوار کھڑی گئی ہیں ہم یہاں وہ ختم کرنا جاتے ہیں وائی ایم سی ہر ایک کے لیے ہے ہم ہر کوئی آویل کر سکے گا ہر یوت کے لیے ہمارا جو فیچر کلین یہ بہت خوش آئند بات ہے پاسی صاحب جتنی بھی باتیں آپ نے بتائیں اور ناظرین کے لیے بھی اور سپیشلی کراچی کے یوت کے لیے آپ کے بہت اچھے ایم ہیں ہم اس کے لیے آپ کے بھی شکر گزار ہیں خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ وہ ہمیں فضل بخشتا ہے آپ کو فضل بخشتا ہے اور اس طرح سے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر یوت کے لیے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ تین کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت وائیم سی کے پرنسپل صاحب موجود ہیں جناب مشتاق مسیح صاحب مشتاق صاحب خوش آمدید سر کیا آپ وائیم سی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے ہمیں آپ کے تاثرات جاننے ہیں وائیم سی میں جس طرح سارے لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے اسے لوگوں کی دعاوں سے اور سٹاف کی محنت سے کوشش سے بحال کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو شاید ہمیں زیادہ مشکل پیش آتی تو ہم خدا کا بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کا بھی اور اپنے کرسٹین کمیونٹی کی دعاوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خدا نے اس دارے کو دوبارہ بحال کیا ہے اور یہ دارہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ترقی کی طرف جا رہا ہے اس کی ساری ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو ہماری کرسٹین کمیونٹی کے لیے بھی وائم سی کا ایک نام ہے یہاں پہ ہمارے سپورٹس کے اور ہمارے جو ریلیجیس ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا ایک بڑا نام ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ادارہ دیا ہے تو دوبارہ سے بحالی آگئی ہے اور یہاں پہ ساری ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کے لیے ہم تمام کمیونٹی کو بلکہ خصوصاً کریشنز کو نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور وائم سی میں اپنی میمبرشپ بھی لیں وائم سی میں آئیں اور وائم سی کو سنبھالیں آئندہ نیو جنریشن کے لیے تھانکیو سو مچ مشتاق صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں ہم سے شیئر کی آپ کا شکریہ